اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب خیریت چونگے تو پہلے یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس ڈرون کی ایفورٹ ٹھیک وارڈ کٹر کے کے 2.1.5 فلائٹ کنٹرول ہے آپ پھر سے ایک بار اس کو دیکھ لیں تو ابھی ہم اس کو فلائی کرنے والے ہیں یہاں پر ابھی ہوا بھی چل رہی ہے اس کو فلائی کرتے ہیں موسیقی 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 جناب ابھی ہم نے اس کو فلائی کیا ہے بہت اچھی فلائنگ ہم نے کی ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تو یہ کافی اچھا مطلب ڈرون ہے ابھی اس کی بیٹری جو ہے بیٹری ہم نے فلچارج نہیں تھیس لی ہم اس کو مکمل نہیں اڑا پا ہے بیٹری ہم نے فلچارج نہیں کر سکے اس کو پہلے لیا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جاوید بھائی فرام اٹلی کی ریکرسٹ پر میں آپ کو ٹو پوائنٹ ون پوائنٹ فائف بورڈ کی جو ہے پی آئی سیٹنگ بتاتا ہوں جو میں نے کی تھی اس فلائنگ کی ویڈیو میں جو ابھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اس کو میں نے اپنی ڈسکی ڈبی میں ہی لگایا ہوا ہے سب سے پہلے پی آئی ایڈر ہے یہ سیٹنگ جناب دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ سیم ہے چاروں ایکسس کے لئے یہ رول ایکسس ہے یہ اہلی پچ ایکسس ہے اور یہ جو ہے یا ایکسس ہے یہ ساری کسیم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سیٹنگ بھی کافی زیادہ ضروری ہے اگر آپ ڈرون کو تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے جو سٹک سکیلنگ ہے یہ یعنی کہ آپ کی جو ریڈیو ٹرسمنٹر کی جو سٹک انپوٹ ہے وہ کتنا اس فلیٹ کنٹرولر میں انپوٹ دے گی یہ اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ ساری بیس 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 اور ٹرٹل جو ہے وہ نائنٹی تک رکھی ہوئے ٹرٹل کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ نہیں کرنا پھر اس کے بعد روم نہیں بچے گا جب آپ فل ٹرٹل کریں گے تو ڈرون کو خود کو سٹیبلائز نہیں کر سکے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس لیے ہے کہ جو دس پرسنٹ کی پاور ہے اوپر میکسیمم جب آپ فل ٹرٹل دس پرسنٹ کی جو پاور ہو وہ پھر موٹر ڈرون کو سٹیبلائز کرنے میں استعمال ہوگی اگر آپ ہنڈر کریں گے تو وہ پھر ڈرون سٹیبلائز نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ فل پاور موٹر اس پر چلیں گی تو یہ آپ نے دیکھا بیس 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 ٹرک سکے لیں اور برقی یہ جو ہے سیلف لیول سٹنگ تو یہ سیلف لیول سٹنگ ہے پچاس پی گین اور پچاس پی لیمٹ اور یہ کوارڈ ہے اس پر میں نے ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں آپ وہیں سے دیکھ سکتے اس کو باقی جو جناب جو سٹنگز ہیں وہ اریجنل ہیں جو ان کے فیکٹری آتی ہیں اس کو میں نے چیئر چھاڑ نہیں کی ہوئی تو تو اللہ حافظ